ہندوستان میں لاگ ڈاؤن چلنا ہے حکومت ہندوستان کرونا وائرس کے لیے پوری پوری جتن اور کوشش اور اس کو خاتمہ کے لیے پوری جنگ لڑا رہی ہے جس کے لیے ہم لوگ بھی مسلمان سم مل کر اپنی قوم سے بھی ہم لوگ اپیل کرتے ہیں کہ اس کرونا وائرس کی جو وبا فیلی ہوئی ہے اس سے بچنے کے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے سد کو تو فیل میں اس بلا کو ہم سب کو اور ہمارے ملک اور دنیا کے عالمی بیماری جو ہے تمام ممالک سے اللہ تعالیٰ ایسے جان لیوا بیماری سے سب کو محفوظ رکھے ہم لوگ اپنی قوم کو بھی یہ پیغام دیتے ہیں جیسا کہ آج جمعہ کے دن بھی مطلب ہم لوگوں نے جمعہ سے پہلے ہی قوم کو آگاہ کر دیا گیا جیسا کہ ہمارے ملک کی حکومت خاص کر ہمارے موڈی سرکاری مطلب اپیل کی کہ لوگ اکٹھا نہ ہوں اور یہ ایک دوسرے کو بیماری لگ جاتی ہے جس کے وجہ سے مطلب جمعہ کی نمازوں میں بھی ہم لوگوں نے اپنی قوم کو یہ تلع دے دیا کہ سب لوگ اپنے اپنے گھر پر زہر کی نماز آدھا کریں جمعہ کی جگہ اور بھیل بھالنا اکٹھا کریں ہم لوگ بھی حکومت کے ساتھ چد و جہد کر کے استرخات میں کے لیے ہم لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ایسی وبا ایسی بیماری سے ہم لوگ محفوظ رہے ہیں اور دوسری بات ہم دش مذہب کے ماننے والے ہیں میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ذریعے ہمیں ایمان کی دولت ملی اسلام فیلہ اور اسلام کے بانی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے حدیث کریمہ میں ہم سب کو پیغام دیا ہے کہ جہاں کوئی وبا ہو بیماری ہو وہاں پر لوگ نہ جائیں اور جہاں وبا فائلی ہوئے ہو وہاں سے لوگ بھاگے نہ اور اللہ تعالی سے دعا کریں انشاءاللہ اللہ تعالی اس وبا سے سب کو محفوظ رکھے گا اور نماز جمعہ کیلئے بھی ہم لوگوں نے تلقین کی بھائی جب زیادہ لوگ اکٹھا ہوں گے جمعہ ہوں گے اس سے وائرس فائل کر لوگوں کو ایسے امراضی محلی کے اثر کر سکتا ہے اس لئے زیادہ زیادہ لوگ مطلب جو ہے اپنے گھروں پر نماز ادا کریں اور نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے دعا بھی کریں اور اپنی قوم کو مطلب جو ہے ہم لوگ پیغام دے رہے ہیں کہ ہماری سرکاری مدینہ نے فرمایا ہے ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی آزان دیا کرو تو ہم لوگوں نے اپنے قوم کو بھی ایک پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ اپنے گھروں میں کھڑے ہو کر آزان دیئے دن میں رات میں اور آزان سے وبا بھاگتی ہے بیماری بھاگتی ہے ہمارے یہ اسلامی قانون بتا رہا ہے ہمارے سرکار نے بتایا ہے اس لئے ہمارے قوم کے لوگ اکثر و بیشتر مطلب محلے میں رات میں دس گیارہ بجے اپنے چھتوں پر کھڑے ہو کر اللہ اوپر کی شدہ بلند کرتے ہیں ازان پڑتے ہیں ہم سب کا یقان ہے اور ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہم سب کو ایسی بلہ سے اور ایسی مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرمائے گا ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کے ساتھ کو فائل میں نیک بندوں کے ساتھ کو فائل میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعا کو قبول فرمالے اور ایسی جان لے با جو امراض و عبا فائلی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ تمام ممالک خاص کر ہمارے ملک ہندوستان کی اللہ تعالیٰ یہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور جل سے جل سے جل ایسے مطلب مہلک امراض سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو چھوٹ کارہ دلائے تاکہ ہم لوگ امن و امان اور شانتی اور جس طریقے سے مطلب آزادی سے پہلے گھومتے تھے کاروبار کر سکتے تھے جس طریقے سے جل سے جل اللہ تعالیٰ اس بلا کو دفع فرمائے تاکہ ہم لوگ امن و امان کے ساتھ اپنی بچوں کو اور اہلوان کے ساتھ اپنی زندگی بجار سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ